دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسی طرح کی ایک دل سے بات نکلی شاید حسین اقانی صاحب کے دل میں سے اور وہ شاید انہوں نے منصور اجاز صاحب کو سنا دی پھر منصور اجاز صاحب نے اپنے سارے یہ کنیکشنز استعمال کرتے ہوئے اور اپنی عظیم شخصیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بات مائک ملن کو پہنچا دی اس بات کا جب ہمیں پتا چلا تو ایک میڈیا رکس مچا جس کے اوپر بڑی کومنٹری ہوئی بڑی تنقید ہوئی بڑی تعریف ہوئی حسین اقانی صاحب کی شخصیت کی تعریف ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ نہیں کر سکتے لیکن پاکستان میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر سپریم کورٹ کی مدد سے اور جوڈیشری اور پھر میڈیا از اہول کی طرف سے یہ بات سامنے لائی گئی کہ حسین اقانی تو ڈوبے ہی ہیں ان کے ساتھ ہم صدر کو لے ڈوبتے ہیں صدر آصف علی زداری کے ساتھ میرے خیال سے ان کو کانسٹیوشن کچھ نہیں کر پایا ان کو جوڈیشری کچھ نہیں کر پائی تو ان کی صحت جو ہے وہ تھوڑی آج کل مشکلات ان کو ہیں اپنی صحت کے حوالے سے نازک صحت ہوئی ہوئی ہے وہ اس وقت دبائی میں ہیں کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ زداری صاحب دبائی میں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اس وقت گئے ہیں اس ٹائمنگ کے ساتھ گئے ہیں محرم کے بعد انہوں نے ایک جوئنٹ سیسن آف پارلمنٹ کو اڈریس کرنا تھا اس وقت گئے ہیں کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ اجرک پہنے بلاول بھٹو زرداری اجرک اور سندھی ٹوپی پہن کر آج پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی صاحب سے مل رہے تھے یہ سب سارے کیا یہ کوئنسیڈنس ہیں یا نہیں یا ان سب ترتیب کے اندر کوئی چیز آپ ترتیب ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے آج دعوت دی ہے شیخ رشید احمد صاحب کو شیخ صاحب یہ سارا معاملہ جو شروع ہوا وہ ایک جو دل سے بات نکلی تھی وہ حسین اکانی صاحب کے دل سے آپ سمجھتے ہیں کہ نکلی تھی سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح چلا سارا میں نے تو بہت پہلے جب آپ کو کہتا تھا آپ کہتے تھے شاید آپ حسین اکانی سے پرسنل ہیں میں یہ کہتا تھا کہ یہ جتنے ویزے جاری کر رہا ہے اور اس یہ فوج کو پسائیں گے سراج اکانی جو ہے فوج کو بچانے والا ہے یہ فوج کو مروائے گا اور اس کے بعد میرے خلاف ایسی کمپین چلی کہ لوگ جو واشنگٹن جاتے ہیں ان کو بریڈ اینڈ بریک فاسٹ مل جائے اور کچھ اور مل جائے تو پھر انہوں نے آکے ساری توپے میرے خلاف چلا دی میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا اور آج خود جسٹس اقبال نے کہہ دیا کہ چینل مجھ سے پوچھتے تھے کہ انجیو کا آپ کہتے ہیں سیف دی چلڈرن کا آج انہوں نے خود نام لے لیا اور ڈاکٹر شکیلہ فریدی کا اور یہ سارے لوگ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے اور اس آرگنائزیشن کے لوگ یہ کن لوگوں نے ویزے جاری کرتے تھے کیا ہوتا تھا اور کس طرح بند امبیسیوں سے میں امریکن ویزے کو اگر اپلائی کروں تو مجھے سال شہ مہینے لگیں گے میں سات دفعہ وزیر رہا ہوں سات دفعہ سے پہلے میری انویسیگیشن سات مہینے سے پہلے کلیر ہو کر نہیں آئے گی کہ اس کو ویزہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے سو تنگ از کہ یہ ایک بگ ماسٹر پلان تھا اور اس میں مجھے ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ دو مئی کا واقعہ ان کے نوٹس میں تھا اور ان لوگوں کی اشیر بات سے ہوا ہے بیماری کی میں سیاست نہیں کرتا اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ عاصف زرداری صاحب کو صد دے لیکن یہ بیماری غلام محمد کی بیماری نہیں ہونی چاہیے جو کہ وہاں سے بیٹھ کر سارے معاملات چل رہے ہو یہ ملک اپنے نازک دور سے گزر رہے ہیں اس ملک کے حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور جس طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ قومی سلامتی کے مسئلے پر سارے لوگ اکٹھے ہو کر یک زبان ہو ان کی ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے اور وہ پاکستان ہونی چاہیے ان کا ایک ہی لیڈر ہونا چاہیے اور وہ قید عظم ہونا چاہیے اور یہ جو معاملات بننے جا رہے ہیں میں بھی تیرہ تاریخ کی بجائے ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں اپٹ آباد کمیشن کو درخواست دینے جا رہا ہوں کہ میں تیرہ دسمبر کی بجائے میں بھی چودہ دسمبر کو آنا چاہتا ہوں حسین اکانی کی موجودگی میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کوئی چور نہیں ہوں میں آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ مجھے تیرہ دسمبر کو بلا لیا اور میری ساری باتیں جو ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا اس کی اسی فیصد تو آئی گئی ہیں اور اگر میں نے چودہ دسمبر کو نہیں جانا تو میرا جانا فضول ہے کیونکہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ میں نہ اجاز منصور میرا کیس ہے نہ میک مولن میرا کیس ہے میں یہ جوڈیشل کمیشن کو جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ why this man was interested in the posting of for the posting of ambassador in US وہ دورانی جو بھی اسی کی کاربنی کاپی تھی اور اس کے بارے میں بھی بڑی بڑی ریزرویشن تھی اس کو انہوں نے سیکیورٹی کانسل کے نام پر بھیجا اب یہ سیکیورٹی کانسل کے نام پر پاکستان آنا چاہتے تھے کہ بہت سیانہ کوہ بھی جو ہوتا ہے بل آخر گوبر پر بیٹھتا ہے یہ مسئلہ بڑا گھمبیر ہے اس میں پاکستان کی forces involve ہو چکی ہیں اس میں judiciary involve ہو چکی ہے اس میں president اور اس کی team involve ہو چکی ہے اس میں ambassador for USA اور میں بلکل اس بات کی ارار رکھتا ہوں کہ واجد شمس الہق جو ہے وہ آدھا حسین اکانی ضرور ہے اور کیا بجا تھی کہ یہ حسین اکانی جو ہے جائنٹ چیف آف سٹاف کو بریٹش کو مل رہا ہے یہ مو اور محصور کی دال میرا مطلب ہے یہاں آپ دیکھیں اگر میں ان کی ذاتی باتوں پر جاؤں تو بہت طوفان کھڑا ہو جائے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ 14 دسمبر کو جب وہ commission کے آگے پیش ہوں میں بھی 14 دسمبر کو پیش ہوں ورنہ میں 13 دسمبر کو جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوں ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا شیخ صاحب ہم بھی دیکھ لیں گے آپ کیا کہیں گے یہ بہت ساری باتیں ہیں ہم اگر باہر ہی کھڑے ہوگے تو صحیح جی سر شیخ صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ساری باتیں اگر کر چکے ہیں اور حقانی صاحب ساری باتیں اگر کر چکے ہیں تو پھر تو یہ ایک سرکس ہو رہا ہے نا سر یہ commission کا کونسی ثبوت آجائی کی سامنے آپ ان پہ الزامات لگائیں گے وہ آپ پہ الزامات لگائیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے یہ ثبوت تو کہہ نہیں رہی میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ he is the main culprit یہ وہ واحد آدمی ہے جو سارے کھیل کا جو ہے جس کا رول ایک ڈاکیہ کا ہے جو پوسٹ مین کا ہے اور جب تک ڈاک ڈاکیہ سمیت جو ہے یہ وہ پوسٹ مین ہے جو کہ ڈاک کے سمیت پکڑا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاک زرداری صاحب نے بیجی تھی میرا خیال ہے کہ اب اس میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی شک نہیں ہے اور کسی کی اور کیا حصیت ہے اس ملک میں کیا قوم 19 کروڑ لوگوں میں کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار ہے کہ یہ یوسف رضا گلانی نے بیجی ہوگی نہیں سر یوسف رضا گلانی کے بارے میں تو یوسف رضا گلانی کے خود بھی سوچنے کو شاید تیار نہ ہو لیکن یہ لوگ ضرور سوچنے کو تیار ہیں کہ ایک آدمی جو اتنا ذہین آدمیوں جس طرح حسین نقانی صاحب تھے جو امریکہ میں زدائی صاحب کی پولیسیز خود بنا کے بعد میں اپروف کرواتا ہو اس آدمی جو آدمی ان کے اداریے لکھتا ہو ان کی طرف سے وہ آدمی اپنی طرف سے ایک دو خیالات کا اظہار کرنے کے بعد شاید جا کے صدر کو بتا دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر حسین نقانی صاحب نے کچھ کیا بھی ہے دیکھیں وہ ہر چیز کی اپروف لیتا ہے اس کے ایک بڑے طریقے ہیں اس کے یہاں بھی خاندان کے لوگ موجود ہیں وہاں بھی موجود ہیں اور یہ دونوں ہاؤسز جو یہ نئی دنیا پیدا ہوئی ہے انٹرنیٹ کی یہ زیادہ مرواتی ہے یہ جتنی سائنس ترقی کرتی ہے اس میں بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی خورا رہ جاتا ہے اور جب خورا اور کمزوری رہ جاتی ہے تو پھر وہیں سے دھر دیا جاتا ہے یہ بات آسانی سے حضم ہونے والی نہیں ہے اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو لمبی تاریخیں دے دی جائیں گی اس کے لمبے معاملات پڑھیں گے میں آسانی سمجھتا سرحی اچھا شیخ صاحب حسین نقانی صاحب بچارے ان کی ہم تھوڑی جان چھوڑ دیتے ہیں سر اور یہ جو ان کے مین کلپرٹ ہیں اس پورے معاملے میں ان کی طرف آتے ہیں آصف علی زدداری صاحب جن کو آپ کلپرٹ سمجھتے ہیں جن کے اوپر میرے خیال سے ادزامات لگانا جو ہے وہ ابھی خیر مناسب نہیں ہے آپ کے خیال میں وہ طبی مہینے کے لیے دبائی گئے ہیں سر میں ابھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں انسان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے لیکن یہ دل کے ساتھ ساتھ دماغ کا بھی مسئلہ ہے یہ نفسیات کا بھی مسئلہ ہے یہ حالات اور واقعات کا بھی مسئلہ ہے اور جس طرح کی کنٹریڈکشن پیدا ہوئی ہیں ان دنوں میں پہلے وہ کہا گیا کہ وہ آرمی آم فورسز کے کلپ کے ہسپٹل میں گئے پھر کہا گیا نہیں گئے پہلے یہ کہا گیا جناب علی کے وہ بالکل صحتیاب ہیں اور وہ چیک اپ کے لیے گئے ہیں سر جی ایک چھوٹی سی کمپنی باہر نکلتی ہے میرے جیسا بندہ اگر دبائی جاتا ہے تو پندرہ دن پہلے میں پروگرام بناتا ہوں اور اگر یہ بات صرف دل کی تھی تو اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ کہنا کہ یہ پروگرام پہلے سے تیہ تھا میں تو ان کی اقل پر ماتم کرتا ہوں جتنے لوگوں نے افوائیں پھلائی ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ راول پنڈی میں جوہا ہو رہا ہے جوہے پہ جوہا ہو رہا ہے کہ آصف زرداری واپس آئے گا یا آصف زرداری صاحب واپس نہیں آئیں گے اس پہ جوہا ہو رہا ہے اس شہر میں یعنی افوائوں کی یہ بھرما رہا ہے کہ اس وقت راول پنڈی میں سب سے بڑا جوہا اس بات پہ کھیل رہے ہیں لوگ کہ will he come back or he will not راول پنڈی میں کدھر سے جی ایش کیو کے اندر باہر قریب دور اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب جی ایش کیو سولہ نومبر کو گیا تھا یا پندرہ نومبر کو مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے جب جنرل کیانی صاحب گئے تھے ان کو بتانے کے لیے کہ here is the evidence and we are sure as sure eggs are eggs کہ this man is involved in this case اور یہ ایک جمہوری حکومت ہے جمہوری حکومت میں بہت ساری facilities ہوتی ہیں برائے راست کوئی ان کو investigation نہیں کر سکتا ورنہ اگر کوئی اور دور ہوتا تو اس وقت وہ approver بن چکے ہوتے اس وقت تک حسین اکانی اگر جمہوریت کی ان کو take نہ ہوتی اگر جمہوریت کا ان کو امبریلہ نہ ہوتا اگر منتخب حکومت کا چھاتا ان کے سے سر پہ نہ ہوتا تو ہم شور ابھی بھی مجھے شک ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو وہ سلطانی گواہ کا کردار ادا کریں گے شیخ صاحب یہ تو وقت بتائے گا سر انہوں نے سلطانی گواہیاں اور سلطانی کام تو بڑے انجام انہوں نے بڑے کیے ہیں ماضی میں سر لیکن ایک چیز مجھے بڑی interesting لگی اس پورے حسین اکانی سکینڈل میں میں ان کو مجرم نہیں قرار دے سکتا نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بے وقوفی کر سکتے ہیں میرے نظر میں وہ کافی ذہین آدمی ہیں وہ ہمارے کنزرویٹیوز کو ہمارے کنزرویٹیوز کو اس بات پہ انہوں نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ کنزرویٹیو ہیں اور ہمارے لبرلز کو اس بات پہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ لبرل ہیں اور دونوں طرف وہ extremely close to the leadership تھے لیکن سر مجھے ایک بات بڑی عجیب لگی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ معصوم ہیں تو آپ سو کر دیں منصور اجاز کو جو انہوں نے فائنینشل ٹائمز میں کیس لکھا ہے اس کے اوپر سو کر دیں لیکن حسین اکانی کی طرح سے سو کرنے کی بات صرف جب سامنے آئی جب نیوز ویک کے اندر منصور اجاز صاحب نے فرمایا کہ ان کو دو مئی کی ریٹ کا بھی پتا تھا تو حسین اکانی صاحب نے واضح طور پر ٹوٹر پہ کہا کہ میں اس کو نیوز ویک والے آرٹیکل پر سو کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر اس نے کہا ہے یا میں سو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں اس کے اوپر کیس کروں گا حتیٰ کے عزت کا کیس کروں گا جو اس نے کہا ہے کہ مجھے می دے سیکنڈ کا جو دوسری سیکنڈ می کا جو مجھے انسیڈنٹ کا پہلے سے پتا تھا یعنی کہ شیخ صاحب انہوں نے اطراف تو نہیں کیا لیکن اس بات کا بھی اشارہ دے دیا کہ وہ پہلی والی بات پہ میمو کے اوپر وہ کیس نہیں کریں گے تو شاید آپ کو اس میں سے بھی تھوڑی سی آپ کے لیے ایک سٹرنگس ملے گی آپ کی بات کو مجھے یقین ہے وہ سو بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے وہاں پورا سیٹ اپ اپنا بنایا ہوا تھا یہ آج کی دنیا کا جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے جو وہاں پرنٹرشپ کے لیے جاتا تھا مختلف اداروں میں وہ لوگوں کو رکھ دیتے تھے رکھوا دیتے تھے حتیٰ کہ بعض ہندو جرنلس لڑکیوں کو بھی رکھوا دیتے تھے پانڈے جیسی انٹی آرمی اور انٹی پاکستان کے لیے لکھنی والی صافی ان کے جیب کی ہندو تو نہ کہے سر انڈین کہلیں ہندو تو پاکستان میں بھی بہت رہتے ہیں وہ انٹی پاکستان میں انڈیا نہیں کہہ رہا ہندو نہیں کہا میں نے اگر کہا تو معذرت خواہوں سو سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب کیس کریں گے پھر کیس کریں گے پہلے تو اس کیس سے اب دیکھیں نا کیا ان کا وہ تو کہتا ہے میں آئے ہی ہوں جانے کے لیے پہلے انہوں نے پوری سوچی سوچ بچار کی جب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ گورنمنٹ نے انہیں کہا کہ نہیں آپ کو یہاں آنا ہوگا کیونکہ یہاں سیریس صورتحال ہو چکی تھی میں ایک لائیو چینل پر اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس قدر صورتحال تھی پر میری اطلاعات کے مطابق پندرہ اور سولہ نومبر کی رات بڑی سیریس رات تھی اور دیور شور کے بھئی یہ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی ہے اور یہ اس سے زیادہ آگے برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس کے جب ڈانڈے ملے تو ڈانڈے ملتے ملتے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈانڈے بل آخر دو میئے سے ملیں گے اور یہ نہ ہو مجھے خدشہ ہے کہ یہ نیٹو اٹیک تک یہ بات آ جائے کیونکہ ہمارے معاملات جو ہیں جو اس قسم کی تاثر پیدا کیا جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ تو جو ہے وہ بڑی زبردست لائن اور لیندھ پہ کھیلنا چاہتی ہے لیکن عام فورسز اور اس کا سب سے بڑا محرک جو تھے حسین اکانی تھے کہ پاکستان کی جمہوری حکومتوں کے راستے میں میں سمجھ کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے عام فورسز ہیں یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ لوگ عام فورسز پر نکتہ چینی کر رہے تھے اور لوگ عام فورسز پر کہہ رہے تھے کہ جناب آپ بھی مل گئے ہیں ان سے اور آپ بھی اگر ملے نہیں ہیں تو کمزور ہیں جی صحیح کہنے سر میں صرف ایک بات ایڈ کر رہا تھا کہ اگر ملی نہیں ہے عام فورسز تو کم از کم اتنی کمزور ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکا یہ کہہ رہے تھے سب لوگ افکورس کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کمزور ہے یہ انٹرنیشنل پریشر میں ہے یہ لیکن اب آرمی کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس طرح سیولین ادارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں فوج کی تباہی قوم کو برداشت نہیں ہے فوج کے اداروں کی زلط اور اسوائی برداشت نہیں ہے فوج کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ اور کیونکہ آج آکے لوگ کہتے ہیں جی آپ جڈیشری پہ بہت سارا بوئی ڈال دیتے ہیں اس ملک کی جمہوریت کی زندگی اور بقا کیونکہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اس دن کہا کہ اگر کوئی جمہوری حکومت کو لپیٹے گا تو اس پر آرٹیکل سکس لگتا ہے یہ ڈیفنس کالج میں انہوں نے کہا لیکن انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو لوگ ملکی غداری میں مرتقی پائے گئے اور اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے چار سال میں اور میرا خیال ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب قوم ساری فیصلے چیف جسٹس سے سننا چاہتی ہے اور قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ چیف جسٹس فیصلے کریں اور قوم توقع رکھتی ہے کہ یہ فوج ان کے فیصلوں کے پیچھے اب کھڑی ہو جائے اور امپلیمنٹ کرائے اس کو ورنہ تو کھوکاتے میں ہے سارا کام ورنہ تو ساری میڈیا ایکسرسائز ہے ورنہ ساری میڈیا فیلنگ پروگرام ہے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ سارے سیاستدان نواز شریف صاحب عمران خان صاحب فوج سب چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہو کر چور کو چوروں کے کٹیرے میں کھڑی کرے اور ملک دشمنوں کو ملک دشمنوں کے کٹیرے میں قانون کے مطابق کھڑی کرے اگر نہیں کریں گے تو بس پھر ٹھیک ہے پھر باگ بہارہ پھر انتظار کریں ویٹ اینڈ سی شیخ صاحب میں آپ سے اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں اس توقع سے کہ آپ نیوٹرالیٹی کے ساتھ جواب دیں گے سر کوئی ایکسٹریم جواب نہیں دیں گے ایک ایسے ہی کچھ موقع آیا تھا جب مشرف صاحب نے اپنا سینہ تان کے ذرا اپنے مقاصد سامنے لائے تھے کارگل کی جنگ کر دی تھی میاں صاحب کو سمجھایا نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے پرائیم منسٹر کچھ زیادہ ہی نادان ہے جب میاں صاحب کو پتا چلا تو میاں صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا میمو نمہ چیز زبان سے سنا کے براہ راست شہباز شریف صاحب کو بھیجا تھا کارل انڈفرد کے پاس کہ ہمیں ہماری فوج سے بچا لو ہمارے فوج کے سربراہ سے بچا لو اور پھر آخر میں میاں صاحب نے ان کو جہاز میں ہوا میں ہی چھوڑ دیا تھا کہ جی دیکھا جائے گا کیا کرتے ہیں یہ ان کو یہاں نہیں لینڈ ہونے دو بھلے انڈیا میں لینڈ ہو جائیں شیخ صاحب یہ بھی تو پھر کچھ اسی طرح کی بات ہوئی کہ ایک چیف منسٹر پنجاب اپنے بڑے بھائی کی ایک کلام لے کر ایک امریکن ایمبیسیڈر ایک امریکن ڈگنیٹری یا ڈپلومیٹ کے پاس پہنچ کر کچھ یہی التجاہ کر رہا ہے کہ بھائی ہماری فوج سے ہمیں بچا لو شباز شریف صاحب بھی گیا تھے واشنگٹن ڈی سی پر جو ہونا تھا وہ ہو گیا کیونکہ فوج تیار ہوتی ہے بظاہر وہ نظر آتا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے وہ کسی قسم کی بھی ایکسرسائز کے لیے تیار ہوتی ہے اور اس کے راستے میں ٹرپل برگیڈ کے راستے میں پھر کوئی شیخ صاحب میرا سوال مت گول کریں میں پوچھ یہ نہیں رہا ہوں کہ فوج تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب بھی تو پھر اتنی ہی غدار اور آج جو کیمرون منٹر نے دیا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے اور وہ علاج کے لیے گئے ہیں قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کب سے پریزیڈنٹی یا پریزیڈنسی کے سپوکس پرسن ہوئے ہیں نہیں سر وہ اس لیے کر رہے تھے شیخ صاحب پہلے تو میں آپ کو میں اس بات کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے سوال کو تین سیکنڈ کے اندر آپ نے اس کو غائب کر دیا ہے اب میں کیمرون منٹر پہ آپ سے دوسرے سوال پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ جیت گئے ہیں لیکن میں واپس آؤں گا ضرور اسی سوال پہ کیمرون منٹر صاحب اس لیے صفائی پیش کر رہے تھے اس لیے اوباما کے ایک ایڈ نے اس بات کو پہلے لیگ کیا کہ بھائی ہم نے بات کرنی کی کوشش کی ان کے صدر سے ان کی تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی جس کے بعد یہ ساری افوائیں پھیلنا شروع ہوئیں تو کیمرون منٹر نے اپنے فرائض میں سے ایک یہ سمجھا کہ وہ بتا دیں کہ بھائی ہم امریکن ہیں آپ ہمیں اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں تو لو جی میں آپ کو اپنا سچ بتا دوں کہ ہم نے جو پہلے کہا تھا اس کو ہم رد کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلکل طبی معاملہ ہے اور بلکل واپس آئیں گے اس لیے کیمرون منٹر صاحب نے اپنے آپ کو سپوکس پرسن سمجھا لیکن اب میرے سوال پہ واپس اگر یہ اتنی ہی غدداری ہے اگر عقانی صاحب اتنی ہی عجیب ہیں اور اگر زدداری صاحب اتنے ہی ملوث ہیں تو اتنے ہی ملوث شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اگر فوج ہمارا آئینی ادارہ ہے اور غیر کونسٹیوشنل حرکت ہوتی ہے یہ تو اتنہ ہی آرٹیکل سیکس نواز شریف صاحب اتنہ ہی آرٹیکل سیکس شباز شریف صاحب کسی نے ان کو نہیں روکا مجودہ حکومت کو کسی نے پنجاب گورنمنٹ کو نہیں روکا کہ اس پر کیس کریں اور وہ آ رہے ہیں شاید وقت سے پہلے آ جائیں حالانکہ میں نے ان کے جو یہاں پارٹی کے لوگ ہیں ان کو کہا کہ آگئی یہاں بڑی آگ لگی ہوئی ہے اس میں نیا پٹرول نہ ڈالیں اور لیکن ایسے شواید ہیں کہ وہ آ رہے ہیں سو ان کا راستہ تو کسی نے ان روکا مسئلہ تو اب اس وقت ہو رہا ہے کہ دیکھیں قوم ساری بھول گئی ہے اپنے مسائل نجات کے لیے کیونکہ بھول گئی ہے اداروں کی تباہی بھول گئی ہے مہنگائی غربت بیروزگاری کہہ 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 آپ بھی اور ہم بھی تنگ آ گئے ہیں اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہم وہ بے اس قوم ہو گئے ہیں کہ ہم پہ یہ سب کچھ بیٹ رہی ہے گزر رہی ہے پھر بھی ہم اس کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں اور کیونکہ ہم یہ سمجھ دیں کہ یار سال رہ گیا ہے چھے مہینے رہ گیا ہیں ظاہر ہے اگر ایکزیکٹ سال رہ جائے تو چھے مہینے پہلے ایکٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہیں سو لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہے اس حالات میں میں دیکھیں آپ لوگوں نے صبحی معاملات شروع کر دی ہیں آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ بلاول صاحب بلکل اس قوم کے فرزند ہیں لیکن جس طرح وہ صبح کی فلائٹ پہ آئے کراچی سے جس طرح وہ اسلام آباد پہنچے جس طرح انہوں نے کور کمویٹنگ کی اور جس طرح کہ ہر ایک بندے نے اپنی فریکوینسی پہ بیانا دیئے اس سے تو یہ بات اور بڑھ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا سوری آپ کافی ریدم میں بولتے ہیں سر آپ کی قطقرامی کرتے ہوئے عجیب سا بھی لگتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو امیر لوگ بہت امیر لوگ جب اپنے بچوں کو آکسفرڈ جیسے آلہ اداروں میں بھیجتے ہیں اور وہ محض مزید وڈیرہ بن کے واپس آتے ہیں اور وہ پھر اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاست کو آگے لے کے جاتے ہیں نہ کہ کوئی اس تھوڑی سی روشن خیالی شاید آ جائے وہ اپٹکس پر اگر ریلائے کرتے ہیں تو وہی ٹوپی، اجرک، اکڑ، کلف کے اوپر ریلائے کرتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے سر یا آپ ہماری سیاست بس اسی راستے جلتے دیکھ رہے ہیں بس قومی سانے ہیں ہمارے قومی سانے ہیں کہ یہ یہ سوچوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ سوچیں نہیں بدل پاتی اور اس ملک میں اقتدار کے بھوکوں کا ایک جمعہ بزار لگا ہوا ہے اور اقتدار کے بھوکے اپنے رنگ اور اپنے انداز اور اپنے آواز سے جس قسم کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور حالانکہ وہ پنجاب کے بھی بیٹے ہیں سرحد کے بھی بیٹے ہیں لیکن انہوں نے جو سٹائل دیا آپ یہ دیکھیں کہ بابر ایوان صاحب ہمارے دوست ہیں ہمارے شہر سے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ ڈیڈر رہے ہیں میں نے ان کی تقریر بھی پریس کانفرنس سنی ہے جو پریزیڈنسی سے نکل کر انہوں نے کی کہ کوئی اور تابوت بابا کون تابوت بھیجنا چاہتا ہے ساری قوم کے تابوت میں کیلیں گڑی جا رہی ہیں اور یہ چار سال تک سارے اپوزیشن کے لوگ بھی اس تابوت کی کیلیں گاڑ رہے تھے جس میں اٹھارہ انیس کروڑ لوگوں کی اجتماعی قبر بن رہی تھی جن پہ دعا کرنے والا کوئی نہ ہو یہ تو بڑے لوگ ہیں ان کے دیکھیں ان کے معاملات کون ان سے وصول کر سکتا ہے کون ان سے وصولی ڈال سکتا ہے ہر آدمی یہاں کہہ رہا ہے ہمیں ایک دوسرے کے پیشے ڈال دی ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نہ ایشو کے خلاف بات کر رہے ہیں نہ ایشو کی سلوشن دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہے جو آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے عمران خان نواز شریف صاحب کو کہہ رہا ہے دونوں کو انہوں نے ڈی ٹریک کر دیا بابا دونوں سے لوگ توکے رکھتے ہیں کہ باہر نکلو قوم کو نجات دلاؤ یہ سب جدادیں یہاں رہ جائیں گی اگر کسی کو عقل ہو سمجھ ہو تو چار جوان لاشیں اس وقت نوڈیروں میں پڑی ہوئی ہیں جناب دولت ان کے کام نہیں ہے جو حقیقی وارث تھے دولت کے اور یہاں خبریں لگتی ہیں کہ دس دس کروڑ رپیہ ایک اکاؤنٹ سے نکل جاتا ہے اور ایف آئی اے میں کیس گیا ہے ان کو کتنے دنوں تک پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کے اکاؤنٹ سے دس کروڑ رپیہ چلا گیا ہے اور یہاں ہم یہ لڑ رہے ہیں کہ اس کا پلات مہنگا اس کا مقام مہنگا سرخی بھی نہیں لگنے دیتے ہیں شیخ صاحب سرخی بھی نہیں لگنے دیتے ہیں اس بات کی اس بات کی تو سرخیاں بھی نہیں چلنے دیتی ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوا ہے کسی کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہمیں ایک بریک لینی ہے شیخ صاحب اسے آدھا منٹ رہ گیا ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنے آپ ساؤنڈ بائٹس میں بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے ذرا کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ آپ نے کہا حسین اکانی صاحب کے انٹرنز اور اپرینٹسز آپ نے کسی کو رکھنے کا ارادہ کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹر پہ کم از گم آپ کو ہونا چاہیے سر آپ تو بات ہی ٹوٹر کی زبان میں کرتے ہیں دو لائنوں میں آپ پورے گھنٹے کی بات کر دیتے ہیں سر جی میں انٹرنیٹ سیکھوں گا بس ٹائمڈ یہ بھی مل رہا انشاءاللہ تعالیٰ پہلی نیا سال چڑھے گا تو سیکھوں گا لوگوں نے خود مجھے آفر کی ہے کہ ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں شیخ صاحب پوری اتنی لمبی چھوڑی چیز نہیں ہے یہ رمائن ملک صاحب کے پاس جو ہوتے ہیں وہ سیب والا فون میرے پاس بھی ہے اس کے اندر بس آپ ٹوٹر کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میں آپ کے لئے کر دوں گا اس کے بات بڑا سمپل ہے بس اردو لکھنی ہے اور آپ ٹوٹر میں بولتے ہیں سر آپ زبان ہی اس کی بولتے ہیں سر ہمارے ایک دوست تھا وہ کہتا ہے جتنی سائنس میں جاؤ گے نا آج اس کا نام نہیں لیتا پھر اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں چوئی حضر صاحب کو لوگ کہتے ہیں وہ بچارے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ کہتا ہے مجھے ایک ہی مشورہ دیتا ہے ہمیشہ سائنس کی چیز کو آتنا لگانا جو آدمی مرا سائنس سے مرا ہے حسین اکانی ماسٹر مائنڈ آدمی تھا جب میں سیکھنے لگتا ہوں وہ میرے رستے میں دیوار بن جاتا وہ کہنا جی چھڑوں پر ہے یہ کوئی سکھنے لگ کم ہے تو کسی کو رکھ لیں شیخ صاحب وہ کہتا ہے اسی سے فسے ہیں تو کسی کو رکھ لیں شیخ صاحب کوئی کر لے آپ کے لئے انشاءاللہ اچھا سا بندہ رکھوں گا اسی استاد کے لئے اچھا سا پھر اس کے بعد تھوڑا ٹھہڑنے کے بعد شیخ صاحب ہم ایک بریک لیتے ہیں سر بریک کے بعد ہم شیخ رشید احمد صاحب سے بابا روان صاحب کی بات کریں گے یہ چوتھے تابوت کی بات کرتے ہیں چوتھے تابوت کی میں خیال سے پیپریشنز کی بات کر رہے تھے ان کو کوئی خیال نہیں تھا وہ کر کے آ رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں وہ ہی نے عدالت کر رہے ہیں وہ اپنی اگر کسی کی اپنی عزت کسی کے سامنے میرے خیال سے بابا روان صاحب کافی کنفیوز تھے لیکن ان کی باتیں اب آکے انہیں تھوڑا ڈاگ کر رہی ہیں بیک تو دی آفٹر بریک